لوگتنٹ کے مندر کی سرکشہ میں لگی سین تو پھر اٹھنے لگے سبال سپا نیتا رام گوپال یادب کے رخ نے سب کو چوکا دیا رام گوپال یادب نے ہمیشہ کو لائن پر لیا اور بی جے پی کے اس سانسد کی لگا دی کلاس جس نے آروپیوں کو جاری کر بایا تھا پاس رام گوپال یادب نے جو کہا اس پر ویچار کرنا ہی چاہیے اور اگر ایسا نہ ہوا تو کہیں پھر سے دوہزار ایک بالا اتحاس نہ ہو جائے ریپیٹ 22 سال بعد ایک بار پھر پورے سانسد بھون میں افرہ تفری دکھی اور 22 سال بعد ایک بار پھر لوگتنٹ کے مندر میں جو ہوا اس نے سب کو ڈھرا دیا جس اس تھان کے چپے چپے پر پولس کی نظر ہوتی ہے اس جگہ پر دو لوگوں کے دوارہ ایسا کیا جائے گا کسی نے سوچا نہیں تھا اور جب یہ ہوا تو بی جے پی کے ایک سانسد کے ساتھ ساتھ گرہ منترالہ اب نشانے پر ہے معاملی پر تمام لوگوں کی پرتکریہیں سامنے آئی ہیں لیکن سپا نیتا رام گوپال یادم نے جس طرح سے بی جے پی سانسد کو گھیرا ہے اور امیش شاہ سے سوال کیا ہے اس نے تو سب کو سوچنے کے لیے مجبور ہی کر دیا رام گوپال یادم نے امیش شاہ کو لائن پر لیا اور سیدھا سوال دا گا جس کا جواب شاید ہی کوئی دے پائے جانکاری کی مانے تو سانسد حملے کی برسی کے دن ایک بار پھر سانسد بھون کی سرکشہ میں سیند کی گھٹنا پر سیاست گرما گئی ویپکشی دل لگاتار اس سمدے کو لے کر کندر سرکار کو گھیل رہے ہیں اور ماملے کی جانچ کی مانگ کی جا رہی ہے ان تمام بحث کے بیچ پورے ماملے پر سماجبادی پارٹی کے راجر سبا سانسد پروفیسر رام گوپال یادم کی پہلی پرتکریہ سامنے آئی ہے سپا سانسد رام گوپال یادم سانسد کی سرکشہ میں ہوئی چوک کو ایک سنیوجت حملہ بتاتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس مدے پر گمبیرتہ سے بیچار ہونا چاہیے اور چرچہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی انہوں نے ان لوگوں کو پاس دینے والے بی جے پی سانسد کو بھی گھیرا اور کہا کہ سب یہ سب ان کی وجہ سے ہی ہوا انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا رام گوپال یادم نے اپنے آدھکارک سوشل میڈیا ہینڈل پر گرہ منتریہ میں شاہ کو ٹیک کرتے ہوئے پوسٹ کیا اور لکھا کہ لوگ سوا میں کل 13 دسمبر کو سنسد بھون پر حملے کی برسی کے ہی دن ایک سنیوجت حملہ ہوا یہ سرکشہ میں زبردست سین تھی سنیوج سے کل پردھان منتری سمیت دیش کے بڑے نیتا مدی پردیش اور چھتیز گڑ میں تھے کوئی بھی انہوں نہیں ہو سکتی تھی اس گمبیر مدے پر سنسد میں چرچہ بھی ہونی چاہیے اور انمتی نہیں مل رہی ہے یہ سب سنبھب ہو سکا بی جے پی کے ایک سانسد کی وجہ سے جس نے پاس دیا اسے بچایا جا رہا ہے جب تک دوشی سانسد گرفتار نہیں ہوتا ہے بڑی ساجش کا کھلا سن نہیں ہو سکتا ہے سانسد کی سرکشہ میں سین ماری کی گھٹنا سے ہڑکمپ مچ گیا ہے اتنی آسانی سے کیسے دو یوک لوگ سوا ککش تک پہنچ گئے اور سدن کی کارپائی کے دوران انہوں نے جس طرح سے درشک دیگا سے نیچے کود کر ناربازی کے اور رنگوں کا دھوا چھوڑا اس سے کئی طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں سدن کی سرکشہ میں اس بڑی چوک کھولے کر بیپکشی دل سرکار کو گھیر رہے ہیں اور ان سے جوا مانگ رہے ہیں آج لوگ سوا میں بھی بیپکشی دلوں نے اس مدے پر زبردست تہنگامہ کیا جس کی وجہ سے سدن کی کارپائی روکنی پڑی بیپکشی اس مدے کی جانچ کی مانگ کر رہا ہے ایک طرف بیپکش ہے اور دوسری طرف سکتا پچھے آروپ لگایا جا رہا ہے کہ جس سانسد نے پاس دیا سرکار کی طرف سے اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بیپکش سانسد کی گرفتاری کی مانگ کر رہا ہے سیدھے ہم اس شاہ سے ماملے میں ہزت اکشیب کی مانگ کی جا رہی ہے لیکن اب تک کوئی ایسی پہل بی جے پی کی طرف سے سامنے نہیں آئی ہے جس سے لگے کہ بیپکش کی مانگ کو توجہ دی جا رہی ہے بیورو ریپورٹ میڈیا حل چل